بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سفید مکھی اس وقت زمیداروں کے لیے جو عذاب بن چکی ہے وہ ٹلنے کا نام بلکل بھی نہیں لے رہا آپ کی فصل کے اوپر اگر فنگس کا اٹیک آتا ہے کوئی بیماری آگئی ہے اس کے بہت اچھے سلوشنز مارکٹ کے اندر موجود ہیں سپریے کریں دو تین سپریے کے اندر معاملہ حل ہو جاتا ہے کسی خورا کے جز کی کمی کے وجہ سے آپ کا پودا پرابلم ہے اس کے بڑے آسان حل ہیں لیکن سفید مکھی وہ مسیبت ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کی کراپ کے اندر آگئی تو اس کو اپنی کراپ میں سے ختم کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی کالونیز اتنی تیزی سے بڑھتی ہیں کہ آپ اس کو کابو ہی نہیں کر پاتے دوسری ریزن یہ ہے کہ جو وائرس یہ آپ کے پودوں کے اندر انجیکٹ کرتی ہے وہ وائرس دوائیوں سے ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس کو پودا اپنے ایمیون سسٹم سے کسی حد تک کور کر لے تو کر لے اور واپس زندگی کی طرف آ جائے تو آ جائے وانا ایٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی کراپ وہیں پہ ختم ہو جائے گی تو وائٹ فلائی کے کنٹرول ہی اس کی بیماریوں سے بچنے کا واحد حل ہے کہ اس کو آپ اپنی کراپ کے اندر آنے ہی نہ دے تو ہماری ہلپ لائن کے اوپر بھی ایٹی پرسنٹ لوگ جو مسائل ڈسکس کر رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ وائٹ فلائی ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ فارمر ہیں چاہے آپ کے باغات ہیں چاہے آپ کی سبزیاں ہیں چاہے آپ کا پاس لگاتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر وائٹ فلائی کا اٹیک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ وائٹ فلائی کے لائف سائیکل کو سمجھ سکیں کہ اپنی آبادی کو کیسے بڑھاتی ہے پھر جو پرادک میں آپ کو بتاؤں گا جو اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے اس پرادک کی ڈیٹیلز ہوں گی کہ وہ پرادک کس طریقے سے اس کے لائف سائیکل کو ختم کرتی ہے اس وائٹ فلائی کو ختم کرتی ہے تو اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا بہت اچھی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اسلام علیکم دوستو اٹس می مزر علی آپ میرے ساتھ آئیں اور فارم سینل پر میرے ساتھ رہے گا نورملی سفید مکھی کا اٹیک جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً اپریل مئی کے اندر جا کے مئی کے اندر نورملی شروع ہوتا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تھا اکتوبر کے اندر جا کے لیکن میں اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ دو سال سے میں اس کے بیہیوئر کے اندر ایک بہت بڑا چینج دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو سردی کا عادی بنا لیا یا شاید ہمارا موسم گرم ہو چکا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا ہے یہ ہماری کراپس کے اوپر زیادہ لمبے عرصے تک اٹیک کر رہی ہے لاس یئر میں نے اس کو نومبر تک اپنے ٹنلز کے اندر اٹیک کرتے دیکھا تھا اور اس سال مارچ کے اندر وائٹ فلائی کا اٹیک شروع ہو چکا تھا تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ صرف تین مہینے ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اندر ہم وائٹ فلائی سے بچ سکتے ہیں باگی ہمیں سپریز کے ذریعے سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس سال کپاس کے ذمہیداروں کو اتنا رول آئے ایک ذمہیدار کی مجھے کال آئی کہ جی میں نے کرزیں اٹھا کے کپاس لگائی ہے اور میں دوائیاں کر کر کے تھک چکا ہوں اور میری کراپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اس کی کراپ کے پتے بالکل جھڑ چکے تھے کپاس کالی ہو چکی تھی اس کے علاوہ باغات کے اندر مینگو کا اس نے بہت زیادہ نقصان کیا آپ یقین کریں کہ ٹنلز جو ان سے تھے وہ وقت سے پہلے ختم ہو گئے صرف اس وائٹ فلائی کے اٹیک کی وجہ سے دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر جتنے پروڈک وائٹ فلائی کے خلاف افیکٹیو تھے بڑا اچھا اثر تھا ان کا وائٹ فلائی ان کے خلاف بہت اچھی قوتیں مدافعت پیدا کر چکے جس کی وجہ سے آپ اگر سپریک کرتے ہیں تو یا تو اثر بلکل بھی نہیں ہوتا یا اگلے دن ہی وائٹ فلائی واپس آ جاتی ہے تو ان چیزوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا تھا دو سال سے تو دو ہزار بیس کے اندر یہی ڈسکیشن چل رہی تھی تو میرے بڑے اچھے دوست عرفان نواز صاحب جو جعفر کے اندر اگرانومسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جعفر ایک ایسے پروڈک کے اوپر کام کر رہی ہے جس کو اگر آپ ایک بار سپریک کریں تو کم از کم بیس دن تک آپ کو سپریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اتنی کمال کی بات تھی کہ میں نے کہا کہ مجھے کم از کم کئی سے ٹرائل لے دیں تو وہ دو ہزار بیس میں اس کو ارینج نہیں کر سکے یہ مارکیٹ کے اندر شارٹ ہو گئی مجھے تو دو ہزار بیس کے اندر نہیں ملی دو ہزار اکیس کے اندر یہ پروڈکٹ ہمیں ملنا شروع ہوا میں بات کر رہا ہوں مطوئی کی جو جعفر کی ایک کمال کی پروڈکٹ ہے اور اس کے ریزرٹ اتنے افیکٹیو ہیں کہ جن دن لوگوں نے مطوئی کو اپنی کراپس کے اوپر سپریک کیا کسی بھی کراپ باغات تھی سبزیاں تھی کوئی بھی چیز تھی اس کے اوپر سپریک کیا تو نہ صرف فوری طور پر اس کے ریزرٹس نظر آئے بلکہ ایک لمبی عرصہ تک اس نے کراپ کے اوپر کنٹرول کر کے رکھا تو دو ہزار اکیس سے نہ صرف اس کو ہم نے اپنے فارمز کے اوپر یوز کرنا شروع کیا بلکہ ہیلپ لائن پہ جو لوگ کالز کرتے تھے ہم نے پورے پاکستان کے اندر اس کے ٹرائلز کرنے شروع کیے اور جہاں ہم پھنس جاتے تھے وہاں پہ ہم مطوئی کو ریکمنٹ کرتے تھے کہ اگر کوئی پروڈکٹ آپ کا کام نہیں کر رہا کیونکہ لوگ اس سے تھوڑا سا ہزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ جی مہنگا پروڈکٹ ہے مہنگا پروڈکٹ ہے لیکن اگر آپ اس پروڈکٹ کو ایک بار سپریک کرتے ہیں تو کم از کم دس سے پندرہ دن تک آپ کو اگلا سپریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ اسی دورانی کے اندر اگر آپ کسی اور پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں تو جب انسیکٹ اٹیک بہت شدید ہو جاتا ہے وائٹ فلائی کا یا دوسرے انسیکس کا تو خاص طور پر جولائی اور اگست کے اندر تو آپ کو تیسرے چوتھے دن سپریک کرنا پڑتا ہے حالات جولائی اگست کے اندر اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ انسیکٹ نیٹ کے بغیر ہم کسی قسم کی کراپ لگانا ریکمنٹ نہیں کرتے نہ ہم کریلا لگاتے ہیں نہ ہم کھیلہ لگاتے ہیں نہ ہم ٹینڈی لگاتے ہیں کہ لگانی ہے تو انسیکٹ نیٹ یا ٹیشو کے اندر لگائیں ورنہ نہ لگائیں کیونکہ وائٹ فلائی آپ کی کراپ کو ختم کر دے گی تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی سپریک آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کو کم از کم دس دن کا ہی بیک اپ دے دیتی ہے کم از کم دس دن تک آپ کو بے فکر کر دیتی ہے تو یہ مہگا نہیں ہے تو مطوئی کو ہم نے جہاں جہاں ریکمنٹ کیا اس کے ریزرٹس بہت اچھے آنا شروع ہوئے اتنے اچھے تھے کہ دوہزار اکیس کے اندر بھی جعفر کمپنی اس کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکا دوہزار بائیس کے اندر مارکیٹ کے اندر عام دستیاب ہے مل رہی ہے پروڈکشن زیادہ ہو چکی ہے اور اس کے ریزرٹس اب تک بہت ہی آٹسٹینڈنگ ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے کہ وائٹ فلائی ہے یا ایفیڈ ہے یا جیسیڈ ہے ان کے اندر جیسے ہمارے اندر مسلز ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی مسلز ہیں جو ان کے جوڑوں کو حرکت دیتے ہیں جو ان کے پروں کو حرکت دیتے ہیں اور وہ چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہے اڑتی ہے ایک فصل سے دوسری فصل تک جاتی ہے وہاں پہ رس جوسٹی ہے اور وائرس انجیکٹ کرتی ہے یہ ان مسلز کے اوپر اٹیک کرتی ہے ان مسلز کو پیرالائز کر دیتی ہے آپ سمجھ لیں آسان الفاظ کے اندر کہ جو وائٹ فلائی ہے یا جوسرے انسیکس ہیں ان کو فالج ہو جاتا ہے اب ہوتا گیا ہے کہ دوسری سپری آپ نے کی انسیکس جس کے اوپر وہ پڑ گئی وہ مر گیا باقی اڑ کے آگے چلے جاتے تھے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا یہ پہلی بات تو اس کو اڑنے سے ہی معذور کر دیتا ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے اس کے لئے بڑی زبدس بات یہ ہے کہ مثال کے تو ابھی یہ پتہ ہے زیادہ تر انسیکس جو ہے وہ اس کی بیک سائیڈ کے اوپر انڈے دے گا بیک سائیڈ کے اوپر اس کے بچے ہوں گے ہم جب سپری کرتے ہیں تو ایسے سپری ہو رہا ہوتا ہے کہ بیک سائیڈ کے اوپر اتنے اچھے طریقے سے سپری نہیں جاتی آپ نے اس کو یہاں پہ سپری کیا اس کا اثر آٹومیٹکلی دوسری طرف چلا جائے گا جس کی وجہ سے جو انسیکٹ پیچھے ہے جو بچہ پیچھے ہے وہ سارے کے سارے فوری طور پر مر جاتا ہے اس کے بعد یہ اس پودے کے سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے کہ بعد میں جو آیا کوئی بھی انسیکٹ آیا اور اس نے آگے یہاں سے رس جوسا اس رس جوسنے کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جعفر کمپنی کے بارے میں میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ یہ کمپنی جو 30-35 سال سے ریسرچ کر رہی ہے اگری کلچر کے اندر موجود ہے ان کے پروڈکٹ جب بھی آتے ہیں کمال کے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر چھا جاتے ہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ان کے پیچھے ایک بہت ریسرچ ہوتی ہے بہت اچھا پیپر ورک ہوتا ہے پھر ریسرچ ہوتی ہے اس کے ٹرائلز لگایا جاتے ہیں اس کے بعد اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر لانچ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے میں نے کھادوں کے اندر بھی دیکھا پیسٹی سائیڈز کے اندر بھی دیکھا کہ جعفر نے جو چیز بھی انٹرڈیوز کرائی ہے اس نے مارکیٹ کے اندر بہت زبردست اپنی جگہ بنائی ہے تو اب ہم نے متوئی کے ذریعے سے بہت اچھا کنٹرول حاصل کر لیا اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وائٹ فلائی کیسے اپنی آبادی کو بڑھاتا ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نارملی جو اس کا لائف سائیکل ہے وہ بارہ سے پندرہ دن کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن گرمیوں کے اندر اس کا لائف سائیکل سات سے آٹھ دن کے اندر بھی پورا ہو سکتا ہے مطلب ایک سفیاد مکھی نے انڈا دیا اس انڈے سے بچہ نکل کے پوری وائٹ فلائی بننے کے اندر سات سے آٹھ دن بھی نہیں لگیں گے جس کی وجہ سے یہ اپنی تعداد روزانہ سینگڑوں کی تعداد کے اندر دبل ٹرپل کر رہی ہوتی ہے اور یہ تعداد کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور اتنا اٹیک ہو جاتا ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو غول کے غول اڑتے ہیں اور وائرس اس کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے اگر وائٹ فلائی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے آنے سے پہلے کنٹرول کرنا ہے اگر وائٹ فلائی کا حملہ بہت شدید ہے تو اس صورت کے اندر میری ریکمنٹیشنز یہ ہیں کہ مطوئی کا ایک سپری کریں چار سے پانے دن کے بعد دوبارہ مطوئی کا سپری کریں کہ اگر کھیت کی کسی جگہ پہ وائٹ فلائی رہ گئی ہے تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ختم ہو جائے تو یہ تھا وہ کنٹرول جو وائٹ فلائی کو بلکل ختم کر سکتا ہے وہ پرڈکٹ جو وائٹ فلائی کے لیے ایک موت بن چکی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ